اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے پڑھنا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہوگا اگلی لیکچر میں اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں ایک اسم معارفہ ہوگا اسم نکرہ ہوگا پہلا کونسا تھا اسم معارفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہم نے جس کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے وہ ہے اسم معارفہ آخر اسم معارفہ کیا چیز ہے سب سے پہلے پڑھیں گے اسم معارفہ وہ اسم معارفہ معروف جگہ یعنی معروف چیز سے نکل رہا ہے اسم معارفہ وہ اسم جو کسی خاص نام خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم معارفہ کہلاتا ہے واضح کر رہے خاص جو کسی خاص شخص کا نام ہو خاص جگہ کا نام ہو یا خاص چیز کا نام ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں اسم معارفہ اس کے بعد عطا ہے اگزیمپل اس کی دینی ہے جیسا کہ اسلام آباد خاص جگہ کا نام ہوگا قرآن مجید خاص چیز کا نام ہوگا دریائے راوی خاص یہ بھی خاص نام جیسے قید اعظم یا اللہ میں اقبال اس نے یہ نہیں دی یہ آپ نے خودی لکھنا ہے قائد اعظم اس کے بعد آئے گا اسم نکرا اسم نکرا ایسا اسم جو کسی عام نام عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم نکرا کہتے ہیں نکرا عام چیز کو کہتے ہیں عام جگہ کو کہتے ہیں عام شخص جیسا کہ شہر کتاب لڑکا شہر شہر میں بتایا یہ بتایا کہ شہر ہے لیکن یہ نہیں بتایا اس کا نام نہیں بتایا کہ اگر نام بتا دیتے تو یہ خاص میں چلا جاتا کتاب کتاب اکیلا بتایا کتاب کا نام نہیں بتایا جیسا کتاب قرآن مجید تو یہ اسم معارفہ بن جاتا ہے اس لئے اس نے کتاب بتایا کہ یہ اسم نکرا ہے اس کے بعد لڑکا کے لڑکے کا نام نہیں بتایا اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے اس معارفہ اسم نکرا میں خاص بات یہ ہوتی ہے اس معارفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں اور اسم نکرا کو اسم عام بھی کہتے ہیں اس میں جو واضح کرنے والی بات ہے فرق کرنے والی بات ہے وہ یہی ہے عام اور خاص یعنی کہ وہ خاص اس معارفہ جو ہے خاص چیزوں کے لیے خاص جگہ کے لیے خاص نام کے لیے اور اس معارف نکرا جو ہے یہ عام شخص عام جگہ یا عام چیزوں کے لیے اس کے بعد ہم پٹھنے اس کی تھوڑی سی ایسسائز دیکھیں یہ دیکھیں معنی کے لحاظ سے جہی پیچھے بتا رہے ہیں معنی کے لحاظ سے اسم نکی ترین اقسام ہیں دو اقسام ہیں سب سے پہلے سوال میں کیا کہتے ہیں قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تین حصوں میں اس کے بعد کیا کہتا ہے کسی مفرد آواز کو لکھی ہوئی شکل یا نشان کیا کہلاتا ہے حرف کہلاتا ہے مفرد آواز یا نشان یا علامت جو لکھی گئی ہو اسے کیا کہتا ہے حرف لفظ کی کتنی اقسام ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں وہ کون کون تھی لفظ کی دو اقسام ہیں کلمہ اور محمد اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس معنی کے لحاظ سے اسم کتنی اقسام ہیں دو اقسام ہیں وہ اسم جو کہ عام شخص یہ نکرا کے لیے ہو گیا اس کے بعد صحیح بولنے اور صحیح لکھنے کے حصولوں کو کیا کہا جاتا ہے صحیح بولنے اور صحیح لکھنے قوائد کہا جاتا ہے عملہ سے مطالق علم کہلاتا ہے علم حجہ کہلاتا ہے وہ علم جو الفاظ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنا سکھائے کیا کہلاتا ہے علم صرف کہلاتا ہے وہ علم جو صحیح فکرے اور جملے بنانے کا صلیقہ دے علم ناہب کہلاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس بامعینی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس حروف کا ایسا مطالق علم جو اپنے اندر کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہو کیا کہلاتا ہے لفظ کہلاتا ہے یہ آگے ہمارے پاس وہ اسم جو کی خاص نام خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم عارفہ کہلاتا ہے اس کے بعد آتا ہے وہ اسلام آباد گلاب نواز شریف نوازجیلینڈ کی اہم مثال یہ اسم عارفہ کی اہم مثالیں ہیں یہ بھی اسم عارف کیاں مثال ہے اس کے بات آتا ہے ہمارے پاس روٹی ووڈ ووٹی وانی چیت وغیرہ کس کی مثالیں ہیں محمد کی مثالیں ہیں لڑکا گھر مسجد شہر کس اسم کی مثالیں ہیں اسم نکرہ کی مثالیں ہیں عوید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سما جائے ہوگا اگلی لیکچر تو انتظار کیجئے اللہ حافظ